آسکھ مفتی تارک مسعود میرے ماں باپ نے پچیس لاکھ خرچ کی ہیں میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں لیکن ماں باپ منع کر رہے ہیں کہتے ہیں اتنا خرچہ کیا ہے بھیجنے میں میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اب کیا کیا جائے دیکھیں اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان واپس آئے تو بے روز گاری کا شکار ہو جائیں گے ماں باپ جو پچیس لاکھ خرچ کی سارے ڈوب جائیں گے گھر میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی جیسے ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے بجلی کے بل اتنے مہنگے آگئے ہیں کہ ایک درمیانے درجے کا آدمی وہ بل تو ادا کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا وہ بل ادا کرے گا تو پھر کھانے پینے سے جائے گا تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن کا خطرہ اگر آپ کو ہے تو پھر تو میں بھی مشورت دوں گا کہ آپ بھاری رہیں ماں باپ نے پچیس لاکھ روپے اتنے خرچ کر کے آپ کو وہاں بھیجا چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے چھوٹی مصیبت یہ ہے کہ آپ کا وہاں دل نہیں لگ رہا عجیب سا ماحول ہے تو اس مصیبت کا جو ہے تلافی ہو سکتی ہے کہ وہاں تبلیغ والوں سے آپ تعلق قائم کریں مرکز جایا کریں دینداروں سے جڑیں اچھے لوگ بھی بہت ہیں وہاں پہ یوکے میں ان سے ریلیشن قائم کریں دل لگائیں پاکستانی کھانے تلاش کریں دیکھیں چپلی کباب کا کہاں ہوتل ہے وہاں آپ کو اپنے جیسے کچھ لوگ نظر آئیں گے پشاور کے کوئٹا کے وہاں بریانی کی پاکستانی انڈین بریانی کی دکانیں تلاش کریں اپنا سا محول لگے گا گھٹکے کی دکان تلاش کریں بہت سکون ملے گا آپ کو گھٹکے کی دکان اگر آپ کو مل گئی بلکل اپنائیت محسوس ہوگی خیر تو کیونکہ اگر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ آئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کو مناسب جوب مل سکتی ہے اور ماں باپ کی کفالت مناسب طریقے سے آپ کر سکتے ہیں پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ بیلا ضرورت شدیدہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں نہیں رہنا چاہیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں خاص طور پر دین بڑا دعو پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے آگے آپ کی کل اولادیں وہاں پہ ہوئیں بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو جو اکنومیکلی پاکستان میں اچھا مناسب درجہ کا کما سکتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہی رہے جو بالکل ہی نہیں کما سکتا فقر و فاقہ میں جائے گا تو ظاہر ہے فقر و فاقہ تو بڑی آزمائش ہے بعض دفعہ فقر و فاقہ میں ایمان سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بھیکاریوں بھیک مانگنے پر آ جاتے ہیں چوریوں پر آ جاتے ہیں تو ایسا خطرہ ہے تو پھر وہیں رہیں ایسا خطرہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہاں آ جائیں پھر بے شک ماں باپ منع بھی کر رہے ہوں تو ماں باپ کی اطاعت اس صورت میں لازم نہیں ہے آپ آ جائیں اور ان کو کہیں بھئی میں یہی آپ کو کما کے انشاءاللہ کھلاؤں گا لیکن پہلے کمانی کا کوئی انتظام کریں ایسا نہ وہ موسیقی